اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک اول لائن جی ہاں بلکل سولر فین کی تھنڈی تھار ہوا کیونکہ بھئی جو چھت والے پنکیں ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کا جو پیک ٹائم ہے وہ چل رہا ہے اس وقت سخت گرمی پڑ رہی ہے تو بھئی جو ہمارے یہ چھت والے پنکیں ہیں یہ تو بھئی فیل ہو جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں تو بھئی ہمارے جو گھروں کے چاروں طرف جو ہے روشندان ہوتے تھے اس میں سے کیا ہوتا تھا جو گرم ہوا ہے وہ باہر نکل جاتی تھی لیکن بھئی اب جب سے روشندان ختم ہو گئے ہیں تو گرم ہوا ساری کے ساری چھتوں کے اوپر جمع ہوتی ہے اور وہ اچھی بلی گرم ہوتی ہے اور بھئی جسے کہ ہم چھت والا پنکھا ہون کرتے ہیں تو وہ بھئی اچھا بلہ سیکھ دیتا ہے گرم ہوا دیتا ہے اس کی بھئی یہی ریزن ہے کہ ہوا کو کراس ہونے کی جگہ نہیں ملتی اور سب سے زیادہ گرم ہوا تو چھت والا پنکھے کی وہاں ملتی ہے جو چھت والا پنکھا بلکل چھت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو بھئی اگر چھت والا پنکھا لگا بھی ہے تو اس کو راڈ لگا کے لمبا کر لیں تاکہ کچھ فرق پڑ جائے تو بھئی یہ ہے ہمارا سٹینڈ والا سولر پنکھا جس کی آپ کو پتا ہے جو سٹینڈ والا پنکھے ہوتے ہیں ان کی ہوا تھنڈی ہی ہوتی ہے چھت والا پنکھے کے بطور کیونکہ بھئی آپ کو جا سکے میں پہلے ساری وجہ بتا چکا ہوں اچھا یہ بھئی اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ کتنے ایمپیر لیتا ہے کیا یہ بھی ہمارے ایر کولر کی طرح جو لازٹ ٹیم میں نے ویڈیو برائی تھی پوری رات نکال سکتا ہے یا نہیں تو بھئی ساری باتیں کریں گے ٹائم بڑا قیمتی ہے اس کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو بھئی آج کل اس کی پرائز مارکٹ میں تقریبا تقریبا چار سے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کے درمیان میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا اپنی سولر مارکٹ سے اچھا جی تو اب بھئی چلتے ہیں اس کو آن کرنے کے لیے تو اس کی وائر کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے وائر جو بھی میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ڈی سی چیز لائیں اس کی وائر لازمی سے چینج کریں کیونکہ اس کے ساتھ جو وائر ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہلکی کالٹی کی لگی ہوتی ہے تو یہ میں نے فور ایم ایم کی وائر لگائی ہے پیور کوپر میں ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے تو آپ نے بھی وائر لازمی سے چینج کرنی ہے تاکہ اس کی سپیڈ پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہ آئے تو بھئی یہ میں نے اس کی یہاں پہ بیٹری پہ تارے لگا دیئے دونوں آپ اس کا بٹن آن کریں گے اور اس کی آپ کو ایر تھرو بھی بتاؤں گا کہ کیسی ہے جیسے ہم نے ایر کولر میں بات کی تھی اور اس کی امپیر بھی چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ میں نے اس کی سب سے کم سپیڈ والی آن کر لی یعنی کہ تین نمبر پہ آن کر لی ہے اور تین نمبر پہ بھی اس کی سپیڈ اچھی بھلی ٹھیک تھاک سپیڈ ہے یہاں پہ بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے بلکل زبردست سپیڈ دے رہا ہے تین نمبر پہ ابھی دو نمبر پہ واقعی ہے اور ایک نمبر پہ تو بھئی یہ کمال ہے اس کی ہوا جو ہے بہت ہی زبردست ہے اچھا یہاں پہ یہاں سے آپ اس کی سپیڈ چینج آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ دو پہ ہو گئی ہے اور اسی طرح ادھر سے یہ مطلب ایک نمبر پہ ہو جائے گی جیسا کہ ہمارے یہ بجلی والے سٹینڈ والے پنکے ہوتے تھے یہ دیکھیں جی یہ ابھی اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک بھاری جو ہے وہ کپڑا ہے ٹھیک تھاک وزندار رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کو اڑا آ رہا ہے تو اس کی سپیڈ کا آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی اب اس کی امپیر چیک کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے اچھا میں یہاں پہ اپنا کلیم میٹر نکال لیتا ہوں اس کو بھئی ہم سیٹ کر لیتے ہیں ڈی سی پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کا لگاتا ہوں سب سے کم سپیڈ پہ پہلے چیک کرتے ہیں اس کو یہ لیں جی تو بھئی سب سے کم سپیڈ پہ یہ لے رہا ہے پانچ امپیر کے قریب یعنی کہ تقریبا تقریبا ساٹھ وارٹ یہ ڈی سی بنتا ہے ٹھیک ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی بجلی پہ یہ کتنے وارٹ لیتا ہے وہ کیا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو کم سپیڈ پہ سب سے کم سپیڈ والی پہ یہ پانچ میر لے رہا ہے اچھا اب اس کی سپیڈ کرتے ہیں ہم دوسرے نمبر والی ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کی سپیڈ کو دو نمبر پہ کرتا ہوں تو یہ میں نے اس کو دو نمبر پہ کر دیا تو بھئی اب پانچ اشاریاں چھ سات ٹھیک ہے تقریبا ساڑھے پانچ امپیر کے قریب یہ اس وقت لے لے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی نمبر ون پہ سپیڈ کر دی یعنی کہ بلکل ایک نمبر پہ کروں تو بھئی تقریبا تقریبا سات امپیر کے قریب یہ اس وقت بجلی کنزیوم کر رہا ہے یعنی کہ تقریبا 80 سے 85 وارڈ تو جناب اگر ہم بات کریں کہ بھئی یہ ساری رات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ائر کولر جو ہمارا ساری رات آرام سے چل جاتا ہے تو بھئی یہ بھی آپ ایزی لی ساری رات اپنی بیٹری کو پر آرام سے چلا سکتے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا ٹھیک ہے فل سپیڈ پہ بھی چل جائے گا اور نارمل سپیڈ پہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو اب بھئی اس کو بجلی میں بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں اگر یہی پنکھا ہم سپلائی کے ساتھ چارجر کے ساتھ لگائیں تو بھئی وہ کتنے وارڈ بنتے ہیں وہ کس طرح بجلی لیتا ہے تو جناب بجلی پہ چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ بجلی کتنی لیتا ہے یہ ایک لیپ ٹاپ کے چارجر کو اپن میں اس کو چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریبا 6 سے 7 امپیر والا چارجر ہے تو کہیں دوست پوچھتے ہیں کہ کون سی سپلائی پہ چلے گا تو بھئی آپ اس کے ساتھ 10 امپیر والی سپلائی کے ساتھ اس پنکھے کو چلا سکتے ہیں اچھا یہ میں نے اے سی پہ سٹ کر لیا میٹر تو آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں بجلی یہ کتنی لیتا ہے تو بھئی 0.37 0.36 0.36 تو یہ لگ بگ بھئی تقریبا 80 وارڈ کے قریب بنتا ہے ٹھیک ہے یہ 80 وارڈ بجلی لیتا ہے electricity consume کرتا ہے ٹھیک ہے تو بھئی یہ confusion بھی دور ہو گئی اکثر دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے تو بھئی یہ 80 وارڈ بنتا ہے یعنی کہ سیدھا سیدھا حساب اگر یہ پنکھا 11 گھنٹے تقریبا 11 گھنٹے چلتا ہے تو یہ بجلی کا ایک یونٹ consume کرے گا ایک یونٹ کھائے گا ایک یونٹ گرائے گا ٹھیک ہے بھئی confusion آپ کی clear ہو گئی تو جناب امید ہے اس پنکھے سے related یعنی کہ solar fan سے related آپ کے سارے سوالات آپ کی ساری confusion جو ہے وہ دور ہو گئی ہو گئی پھر بھی اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ solar لگانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کمیٹ سیکشن میں اپنا کمیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا reply انشاءاللہ مل جائے گا تو بھئی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی سمجھ میں آگئی تو بھئی لائک ضرور سے بنتا ہے چینل پہ اگر نئے ہیں تو بھئی سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا ملتے ہیں اسی طرح کسی نئی ویڈیو نئی انفرومیشن کے ساتھ تب تب کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ